جو دوسرا میچ ہوا کراچی کنگز ورسس کوئٹا گلائڈیٹرز اور جب کراچی کنگز اور کوئٹا گلائڈیٹرز کی بات کرتے ہیں تو جیسے کراچی درمی کی ہم بات کرتے ہیں سو کوئٹا گلائڈیٹرز نے آٹھ وکٹو سے جیت حاصل کی کیا ہوا دیل اس میچ میں ہاں جی آپ جو لوٹ دیں گے کراچی کنگز اماد میں بار بار اس سوال پہ چلا جاؤں گا جو ہم نے اماد پہ کچھ ٹف کوسٹنز شاید ان کے سامنے رکھ دیئے تھے اور ہم کراچی کنگز کی جو ٹیم کمبنیشن تھی اس کے بارے میں سوالات کچھ جا رہے تھے کہ ہم جب باقی پانچ ٹیموں کو دیکھتے ہیں کراچی کنگز ایون جو ان کی رینفورشمنٹز اب آنے والی ہیں جب یہ سیریز کچھ انٹرنیشنل ختم ہو بکاوز ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سے کافی پلیرز پی ایسل میں کھیلتے ہیں ریس ٹوپلین نے انناؤنس کے تھوڑی در پہلے کہ ہمیں لگ رہا یہ تھا کہ دیکھیں میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا سویر اور میں نے سوال پوچھا تھا کیا ہے کہ کراچی کنگز رہا ہے کہ کراچی کنگز رہا ہے کہ کراچی کنگز رہا ہے کہ کراچی کے لیے رن سکور کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے بابر اکیلا کہاں تک لے کر جائے گا 113 رنس ویری بلو پار پرفارمنس اور اب تک جو ٹیمیں ہم کو پہلا دوسرا راؤنڈ کھیلتی بھی نظر آئی ہیں میں بڑے بوجھر دل کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں کہ کراچی کی ٹیم آپ کو باقی ٹیموں کے مقابلے میں کافی ویک نظر آ لی ہے بے کل جب ہم نظر ڈالتے ہیں سکورٹس پہ اور جب دیکھتے ہیں تو کمپیرٹیو لی کراچی کی ٹیم ایک ایسی ہے جس پہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں جن کو ابھی تک فل ان نہیں کیا گیا ہے باقی ٹیمز کے بہت سارے جو کرائٹی ایریاز میں بہت سارے ایریاز ہیں وہ فلڈ ان ضرور ہو چکے ہیں باٹ ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ مگر ایک چیز ادیل ہم نے بہت دیکھی بہت زیادہ criticism ہوتا ہے کہ سرفراز بہت زیادہ short tempered ہیں سرفراز فیلڈ پہ اتنا چیختے ہیں سرفراز ایسے کرتے ہیں سرفراز ویسے کرتے ہیں باٹ کل جب ہم نے دیکھا کہ پریشر آیا کراچی کینگز کے اوپر ہم نے بابر کو بھی اتنا ہی شور مچاتے ہوئے دیکھا کیونکہ وہ سٹمپ میک سے اتنا قریب نہیں ہوتے تو آواز نہیں آ رہی تھی but it was so visible کہ بابر اتنے فرسٹریٹڈ تھے because especially جب وہ بیٹنگ کر رہے تھے تو تب بھی وہ he was the lone warrior day جو وہ فیلنگ تھی ایک پاکستان دو سال پہلے چلے جائیں تو جب تک بابر اکیلے کھیل رہے ہوتے تھے تو کھیل رہے ہوتے تھے and then جب اس کے بعد فیلڈنگ کی باری آئی تو اس وقت بھی جو ہے he was so furious and it was so visible تو جب بھی مجھے لگتا ہے کسی کپتان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کرتے دیکھئے human psychology ہے پشلے ایک سال میں بابر جو کپتانی کرتے آ رہے ہیں پاکستان ماشاءاللہ تواتر کے ساتھ ناچز جیتا آ رہا ہے کتنے جیت ایک عادت ہوتی ہے جیت ایک نشہ سا ہوتا ہے اب یہاں پہ جب وہ نشہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے بابر کو اس کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے وہ پلئیر سے جو کہ رزوان آ کے دے دیا کرتے تھے جو کہ ہارس رووف پاکستان ٹیم میں کر دیا کرتے تھے آ کے عماد کی طرف سے سپورٹ آ جائے کرتی تھی وینڈ ڈیٹ ایز نوٹ دیر دیکھئے فرسٹریٹ ہونا لازم بنتا ہے ہم نے شاہین کو بھی کل یہ دیکھا شاہین کا بلکہ ہم نے جو اپنے پریویو شو میں بات کی تھی کہ ان کا بہت بڑا امتحان یہ ہونے والا ہے کہ اپنے ٹیمبر کو کیسے کنٹرول کریں گے تو میرے خیال سے جو سرفراز پہ اکثر یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یار وہ بڑے اموشنل ہو جاتے ہیں آن دا فیلڈ بلکہ کل تو ایک کافی دیر تک سرفراز کے چیخنے کی آواز نہیں آری تھی بہائنڈ ڈس ٹرمز میں یہ سوچ رہا تھا وہ ہمارے دوست نے مزاق سے انہوں نے واتس ایپ بھیجا کہ یار یہ کہیں کراچی کنگ سے بندوں کو ڈانٹنا نہ شروع کر دے ابھی تھوڑی سی دیر میں